اللہم اکبر اللہم اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید بن رسلین علی آلہ و صحبہ اجمعین عزیزان من آج ہم رمضان کے استقبال کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ بس آنے ہی بالا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا ایک بہترین سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا قرآن کریم میں ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جیسے کہ ارشاد والی تعالیٰ ہے یا ایوہ اللہین آمنوا کتبا علیکم الصیام کما کتبا علا اللہین من قبلکم لعلکم تتکو تو ہم نے اب اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے کس طرح اس کے لیے ہم نے پورے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے اپنے گھر کو بھی تیار کرنا ہے اور پھر اس طرح ہمیں تیاری کرنی ہے جیسے کہ مہمان کی آمد کی تیاری ہوتی ہے ہمارا کوئی بہت عزیز مہمان آ رہا ہوتا ہے تو کس طرح ہم اس کے لیے ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں اس کے کھانے پینے کی خیال رکھتے ہیں اس کی اور ضرورتوں کے لیے پوری طرح تیاری کرتے ہیں تو یہی وہ مہمان ہے جو ہمارے پاس تیس دن کے لیے یا انتیس دن کے لیے آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیا تیاری نہیں کریں گے تو یقیناً ایک مسلمان کی تو یہ پوری خواہش ہونی چاہیے کہ اپنے اس مبارک اور بہت محترم اور مکرم مہمان کی پوری طرح تیاری کریں تو آئیے پھر یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی تیاری کیسے کریں گے تو پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے تک پہنچا دیں یہ دعا کرتے رہیں اور دعائی کے ذریعے سے ہر کام اللہ تعالی ہمارے لیے سمار دیتا ہے تو یہی دعا ہے کہ اب ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ رجب کا مہینہ بھی گزر چکا ہے شابان کا مہینہ بھی اکثر گزر چکا ہے اب چند دن ہی باقی ہیں اور جب یہ مہینہ شروع ہو جائے گا اسی لیے پھر ہمیں یہ دعا کرتے رہنے چاہیے کہ ہم اس مہینے کے حد تک پہنچ جائیں اور جب یہ چاند دیکھیں رمضان کا چاند ہلال رمضان دیکھیں گے تو اس وقت پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پھر دعا کریں اللہ اکبر اللہمہ اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترضا رب و ربک اللہ تو یہ ہے وہ دعا جس میں ہم پھر ہم یہی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حلال رمضان جو ہے وہ امن و ایمان کے ساتھ سلامت و اسلام کے ساتھ ہمیں بخش دے اور ہم اس میں پوری طرح وہ تیاری کر سکیں کچھ حاصل کر سکیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے رکھا ہے دوسری بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں تو اس کے اوپر جتنی بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کم ہے اس لیے کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے یہی تو اللہ کا فضل ہے یہی تو اللہ کی رحمت ہے اسی کے لئے پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے کتنی بڑی نعمت عطا کر دی ہیں کتنے بڑا ہمارے لئے ایک توفہ دے دیا ہے کہ ہم اس سے کتنی ہی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اور نیکیوں کی بھرمار ہمیں ہو سکتی ہیں اگر ہم خالصتاً اللہ کیلئے کام کریں تو لہذا پھر اس عظیم نعمت کے دل سے شکر ادا کرنا وہی ضروری ہے کہ دل سے شکر ادا ہو زبان سے شکر ہو اپنے آزا و جوارے سے شکر ادا ہو کہ واقعی انسان کو خوشی ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں کہ اگلا سال ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی بڑا ہو یا جوان ہو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ میں لازمی اگلے رمضان تک زندہ رہوں گا ابھی آپ ذرا نظر دھوڑائیے کہ آپ کے اور وجیوار میں آس پاس میں آپ کے عزیز و اقارب میں دوست اور احباب میں کتنی ہی وہ احباب تھے ہمارے کتنی رشدار تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے رمضان کی نہیں لمحات میں ہمارے شریک تھے لیکن وہ اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اب کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے تو یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک طرح سے اتنے بڑی غنیمت مل رہی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے دی ہے کہ ہم اس کو غنیمت جانے اور پھر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے اس دعا پھر ہماری زندگی میں ایک رمضان عطا فرما دیا ہے اگلے سال کا کچھ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے